اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید احریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کو ہوسٹ ابدالقدوس میں ہم آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینے والے ہیں اور یہ بڑی سیڈ نیوز ہے کیونکہ میں بھی اسی پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہوں آپ میں سے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ یوٹیوب پر کام کرتے ہیں ہم دو قسم کی کمیونٹی یوٹیوب پر ہوتے ہیں ایک کانٹنٹ کریٹرز اور دوسرے ویورز کیونکہ ہم پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ نوکریوں کا روزکار کا کاروبار کا ویسے ہی فقدان ہے تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے یوٹیوب اور گوگل ایک اچھا پلیٹ فارم تھا ارن کرنے کے لیے لیکن حال ہی میں کچھ دنوں سے ہمارے جو ٹاپ کلاس کے یوٹیوبرز ہیں جیسے امران بیاز خان صاحب سے یا تنویر بھائی ہیں جو آپ کو مطلب ٹپس ان ٹرکس دیتے رہتے ہیں یوٹیوب کے والے سے یا بھی ریسنٹلی اسرار احمد چینہ بھائی ہیں لہور سے ان کے چینل پہ کافی زیادہ سکائبرز آ رہے تھے اور لوگ ان کی ویڈیوز بہت زیادہ پسند کر رہے تھے یہ تمام نام یوٹیوبرز جن یوٹیوبرز کے میں نے لیے ہیں یہ موسٹلی ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق ایک میڈل کلاس یا لور کلاس فیملی سے تھا انہوں نے یوٹیوب پر بہت زیادہ محنت کی کام کرنا شروع کیا کچھ ہی عرصے میں دو تین سالوں میں یا چند مہینوں میں اللہ پاک نے مہربانی کی انہوں نے گروہ کرنا شروع کر دیا اور اچھی خاصی ارنیم کی سٹارٹ ہو گی لیکن سیڈنلی کیا ہوا پچھلے دنوں امران ریاض خان صاحب کا چینل ہیک ہوا اس سے پہلے تنویر بھائی کا چینل ہیک ہوا جو کیفتہ باس ہیں لیکن کراچی سے وہ اپنی ویڈیوز پہر وہ یوٹیوب پہ آنے ارکرتے تھے اب ریسنڈی ہمارے چینہ بھائی ہیں ان کا چینل دو تین دن پہلے ہیک ہو گیا ہے ان کے جو سبسکرائبر تھے وہ ایک لاکھ چونتیس ہزار کے قریب تھے اور ان کا چینل بہت جلد گروہ کر رہا تھا کیونکہ یہ ڈیلی بیس پہ کانٹنٹ اپلوڈ کر رہے تھے اور ان کا کانٹنٹ بہت زیادہ پسند بھی کیا جا رہا تھا اب جب ان کا چینل ہیک ہوا ہے انہوں نے اپنا دوسرا چینل بنا لیا کیونکہ ظاہرہ جو چینل ہیک ہو گیا اس کا ایکسس تو ان سے چلا گیا نہ ان کو آرننگ ہو رہی ہے نہ اس کی وہ سیٹنگ کو چینج کر پا رہے ہیں نہ ان کا جو ای میل ہے وہ کام کر رہے ہیں نہ ان کا ریکووری ای میل کام کر رہے ہیں کانٹیکٹ نمبر بھی چینج کر دیا گیا یہاں تک کہ جو ٹو سٹیپ ویری پیشن ہوتی ہے اس کو بھی ہیک کر نے چینج کر دیا ہے ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو کوئی بھی جو ایکسس ہے وہ ان کا چینہ بھائی کے پاس نہیں ہے تو اب ان کے پاس یہی ایک آپشن رہ گیا تھا کہ چلو ہم ایک دوسرا چینل سٹارٹ کر کے اس پہ لوگوں کو اپ ڈیٹ تو کر دیں اور جب تک یہ آلریڈی ایک پرانا چینل تھا جس پہ یہ اچھا خاصا گروہ کر رہے تھے جب تک وہ ریکوور نہیں ہوتا تب تک یہ اپنی آرڈینس کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں تو آپ تمام بیوبر سے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بیئنگ اپ پاکستانی آپ سے ہیلپ کی کوئسٹ ہے کیونکہ آج جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں کل وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے مل کے گروہ کرنا ہے سب کو لے کے چلنا ہے اور جو چینہ بھائی کا نیا چینل ہے یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے جا کے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے ہیلپ کیا ہے مطلب یوٹیوبر کو کیا ہلپ چاہیے ہوتی ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لینی ہے لائک کر دینا ہے ان کا کونٹنٹ آگے شیئر کر دینا ہے تاکہ اس مشکل وقت میں ان کی مدد ہو جائے ان کو مطلب گروہ ہونے میں مدد ہو اور ان کی کمیونٹی سیکشن میں یا کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ ایسے تمام لوگ جو ہم یوت کو گائیڈ کر رہے ہیں یا ہمارے لیے ایک روشنی کا باعث ہے ہمیں گروہ کروانے میں ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو جب اس طرح کی مصیبت سے واسطہ پڑتا ہے تو ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں ہمیں اتنا زیادہ ٹیکنیکل سپورٹ نہیں ہوتی ہمیں اتنا زیادہ اپسیلیٹیٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا تو جب ہمیں کبھی ایسا ایشو ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو ریکاور ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اب تمام دوستوں سے دعا کی بھی درخواست ہے دعا کریں کہ ان کا پرانا چینل جلد جلد ریکاور ہو جائے اور مدد کی بھی اپیل ہے ہیلپ بھی چاہیے ان کا جو نیا چینل ہے اس کو آپ ایس کوئی ایس پوسیبل سبسکرائب بھی کریں اور ان کی ویڈیوز بھی دیکھیں چاہے وہ آپ کے مطلب انٹرس سے ریلیونٹ ویڈیوز ہیں یا نہیں ہیں اس ٹائم پہ وہ بہت زیادہ اپسٹ ہیں ہونا بھی چاہیے اگر ان کی جگہ پہ میں ہوتا یا آپ ہوتے تو ہم لوگ بھی اپسٹ ہوتا ہے ایک بندہ جو چینہ بھائی نے تین سال لگتار میند کی ان کا تعلق ایک میڈل کلاس یا لوہر میڈل کلاس فیملی سے ہے ان کو گھر والوں سے لے کر ریلیٹیف سے لے کر تمام دوستوں تک سب لوگ یہی کہہ رہے تھے یار یہ تم کیا کر رہے ہو کیسا پلیٹ فارم ہے جس پہ تم کئی مہینوں سے یہ کئی سال سے کام کار رہے ہو تمہیں کوئی ارنن نہیں ہو رہی تم گروہ نہیں کھا رہے تو کوئی ڈھانکہ کام کر لو جا کے ہماری جو لوکل کمیونٹی ہے اس کے نزدیک ڈھانکہ کام وہ ہے جسے چار پیسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آن لائن کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ اگر آپ زیادہ ان کار رہے ہوتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو اچھے طریقے سے کام بھی کرنا ہوتا ہے آپ کا کمپیٹیشن بھی زیادہ ہوتا ہے آپ کو کوالیٹی کونٹنٹ دینا ہوتا ہے آپ کو کچھ نیا کریئٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ وہ کام ہوتا ہے جو ہر بندہ نہیں کار رہا ہوتا اور ہر بندہ نہیں کار سکتا کیونکہ اللہ پاک نے چند لوگوں کو ایسا ذہن دیا ہوتا ہے ایسی کوالیٹیز دی ہوتی ہیں جو کچھ نیا کریئٹ کر سکیں اس کار بھائی بھی ان میں سے ایک تھے جو آپ کے لئے نئی نئی چیزیں لے کے آتے رہتے تھے جو آپ کے یوٹیوب چینلز کے لئے اور ان کی گروتھ کے لئے بہت اچھی ٹیپس کی بہت اچھا نولیج تھا تو یہی تھی آج کی اپڈیٹ کیوبرز بہت شکریہ اگر آپ ویڈیو میں ابھی تک میرے ساتھ ہیں اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی آپ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے لاپس